مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام با تاریخ 24 ربی ثانی سن 1444 ہجری با مطابق 18 نوفمبر سن 2022 با عنوان خوش خبری اور مبارک بات دینا خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ الجوہنی حفظہ اللہ تعالی ترجمہ ڈاکٹر حشر الدین مدنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کی پیہم نعمتوں پر جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے اور نہ ان کی تعریف کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ رسول ہیں اللہ نے آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لئے منتخب کیا اور اپنی عبادت کے لئے چنا اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر عطا قیامت ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیداوی کریں اما بعد میری لئے اور آپ کے لئے سب سے بہتر وسیعت اللہ کی اپنے بندوں کے لئے وسیعت ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور تم کو بھی ہم نے حکم تأقید کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو آپ اللہ کی اطاعت کو ایسی ڈھال بنائیں جو آپ کو اس کے عذاب سے بچائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اور جہنم کی لپٹ کے درمیان آٹھ بنائیں مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیروکاروں کو خوشخبری دینے والا اور اپنے دشمنوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا بکہ رسولوں کا مشن ان دو اسوں سے باہر نہیں ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں اور اللہ تعالی نے اپنے کتاب کی بہت سے آیات میں مؤمنوں صبر کرنے والوں نیکوکاروں اور ارسوئی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دینے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے کے طریقوں میں سے یہ تھا کہ آپ وعد اور علم کی ادائی کے لیے مناسب وقت اور مناسب مقدار کا انتخاب فرماتی تاکہ صحابہ متنفر نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو موسیٰ اشاری اور معاد رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن بھیجا سلسلے میں انہیں ہدایت دی کہ تم دونوں آسانی کرنا سختی نہ کرنا خوشخبری دینے متنفر نہ کرنا اور ایک دوسری کی فرمابرداری کرنا باہم اختلاف نہ کرنا اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور اس پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے مقصد ان لوگ کی تعلیف قلب ہے جو قریب ہی اسلام لائے ہیں اور ابتدا میں ان پر سختی نہ کرنا ہے اسی طرح گناہوں سے روکنے کا معاملہ بھی ہے کہ وہ لطف و نرمی سے کیا جانا چاہیے تاکہ اسے قبول کیا جائے اور اسی طرح علم کی تعلیم بھی ہے کہ وہ بتدریج انجام دی جائے کیونکہ کوئی چیز جب اپنے آغاز میں سہل و آسان ہوگی تو وہ اس کے لینے والوں کے یہاں محبوب ہوگی اور اسے بخشی قبول کریں گے اور غالباً اس کا انجام افضائش اور بڑھو طریقہ ہوگا ان کے بات ختم ہوئی اللہ کے بندوں خوش خبری دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج میں سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ تھا کہ آپ اس شخص کی تعریف کرتے جس سے قابل تعریف عمل ظاہر ہوتا اور اسے خیر و بلندی کی خوش خبری دیتے جو اس کے لیے اور دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا باعث ہوتا اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ خیر کی خوش خبری اور مبارک بات دینے کا حریص بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میرے جوتے لے جاؤ اور اس چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسے آدمی ملے جو دل کے پوری یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہدت دیتا ہو اسے جنت کی خوش خبری سنا دو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ان اہم امور میں سے جنہیں اسلامی تربیت تربیت پانے والوں کے دلوں میں راسق کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے خیر کی خوش خبری دینے اور مبارک بات دینے کی تربیت ہے کیونکہ وہ خوش گوار اثر چھوڑتی ہے اور عمل پر اور اطاعت میں محنت کرنے پر ابھارتی ہے اسی قبیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزائم کو جگانے اور طاعت پر ابھارنے کے لیے خوش خبری دینے کی اسالیم کا استعمال کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خبری دو قیامت کے دن کام نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں اسی امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو عشاء کی نماز پڑھائی اور ان کے نکننے سے پہلے ان سے فرمایا ذرا ٹھہرو تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے حضرت ابو موسیٰ اشاری کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی واپس آئے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے مومن آزمائش کے وقت ایسے شخص کا محتاج ہوتا ہے جو اس کی پریشانی کو دور کری اور ایسے چیز کی اسے خوش خبری دے جو اسے خوش کری یا تو فوری کو شادگی کی خوش خبری دے کر یا اخروی عجر کی خوش خبری دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام علیہ رضی اللہ تعالی انہا کو بیمار پایا تو ان سے فرمایا اے ام علیہ تمہیں خوش خبری ہو بلا شبہ مسلمان کی بیماری اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جیسے کہ آگ لوہی کا زنگ نکال دیتی ہے اسے امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں مؤمن دکھ و رنج کے حالات میں خوش خبری دینے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر کی اور ان سے افسردگی کو دور کر کے ان سے غموں کو دور کرتا ہے زید بن ارقم نے ان اسم مالک رضی اللہ تعالی انہما کو واقع حرہ کے زمانے میں ختل کر ان لوگوں کے بارے میں تعذیت کی جو ان کی اولاد اور قوم میں سے قتل کر دیے گئے تھے لکھا میں آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے بشارت کی خبر دیتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اے اللہ انسار کی انسار کے فرزندوں کی اور انسار کے فرزندوں کی مغفرت فرما اسے ہی امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے مسلمانوں اللہ تعالی نے مؤمنوں اور متقیوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے اللہ تعالی کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا یہ بڑی کامیابی ہے اور دنیاوی زندگی میں فوری خوشخبری میں سے یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے بھائیوں میں اچھی مقبولیت حاصل ہو اور آپ اس کے حسان پر اس کا شکر ادا کریں جب نیک آدمی کی تعریف کی جائے تو یہ خوشخبری ہے جو اسے نقصان نہیں پہنچائے گی کے باب میں ایک حدیث بیان کی ہے جس میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مؤمن کے لئے فوری بشارت ہے اس خصلت کے بنیاد اور اساس یہ ہے کہ مسلمان نیک شگون وسیع امید اور بہتر انجام کا سرچشمہ ہو اور اس کا بہائی اس میں ایسی چیز نہ دیکھے جو اسے ناپسند ہو اللہ کے بندوں کیا ان سب اشاروں کے بعد ہم میں سے کوئی اپنے نفس کے لئے نحوصت کا سرچشمہ اور ناؤمیدی یا ناکامی یا نفرت پیدا کرنے یا صلاحیتوں کا کھون کرنے کا ذریعہ بننا قبول کرے گا یعنی کہ ہم خوشخبری عام کریں امید فیلائیں نفسوں کو زندہ کریں خیر پر اُبھاریں بھلائی پر مدد کریں اور اس بات کے لئے ازائم کو محمیز دیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے بھائیوں کے لئے خوشخبر دینے والا بنیں ان میں امید جگائے اور مزید عمل کے لئے انہیں آمادہ کریں سو اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں لوگوں سے اچھی بات کیا کریں خوشخبری سنائیں نفرت نہ فیلائیں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح تابع داری کریں اللہ تعالی کا فرمان ہے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی پیروی کرتے ہیں یہی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت کی ہے اور یہی اخل مند بھی ہیں اے اللہ تو قرآن میں برکت دیم اور اس کے آیات اور ذکر حکم سے ہمیں فائدہ پہنچا میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت والی اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شکر بڑا بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے لئے بہت زیادہ تعریف ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اے لوگو اللہ تعالی سے ڈریں اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوط سے پکڑ لیں اور جببار کی ناراضگی سے بچیں آپ کے قدم آگ کو برداشت نہیں کر سکتے اور جان لیں کہ وہ موت جو آپ سے تجاوز کر کے دوسروں تک پہنچی ہے وہ دوسروں سے تجاوز کر کے آپ تک ضرور پہنچے گی اس لئے اپنے بچاؤں کا سامان لے لیں اپنے رب سے ملاقات کے لئے تیار رہیں اور غلبہ والی اللہ کی کتاب کو مضبوط سے پکڑ لیں وہ سب سے سچا قول اور سب سے اچھی بات ہے اس کا فیصلہ عادل ہے اس کا قول فیصل ہے اور اس کا وعدہ حق ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر اور وضاحت کرتی ہے ان دونوں کو داڑ کے دانتوں سے پکڑ لیں اور دین اور شریعت میں نئی چیزوں سے بچیں اس لئے کہ دین میں ہر نئی چیز بیدت ہے ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور درود و سلام پڑھیں خوشخبر دینے والے ڈرانے والے روشن چراغ حوض و شفاعت والی ہمارے نبی محمد امین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود نازل فرما اپنے بندہ و رسول ہمارے نبی محمد پر اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء ایمان حنفاء اور معزز سرداروں ابو بکر عمر عثمان اور علی سے باقی تمام صحابہ سے اور آپ کے پاک باز طاہر اہل بید سے تابعین سے اور تا قیامت ان لوگوں سے جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے کرم و حسان سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا کر اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا کر ان کے قلیمے کو اکٹھا کر ان کی صفوں کو متحد کر انہیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی کر اور انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جا اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن اتا کر ہمیں بدماشوں کے شر اور بد کرداروں کی چال سے بچا اور ہمارے سامنے سے ہمارے پیچھے سے ہمارے دائیں سے ہمارے بائیں سے اور ہمارے اوپر سے ہماری حفاظت کر ہم تیئی عدمت کی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نیچے سے مار دیا جائے اے اللہ ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور درستگی اور ہمارے امام اور علی امر خادم حرمین شریفین کی حمایت و تعید فرما انہیں اور ان کے ولی احد کو اس کام کی توفیق بخش جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو توفیق دے کے وہ تیری شریعت کو حکم بنائیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیرے بھی کریں اے اللہ بے شک تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی حقیق معبود نہیں تو بی نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں اے اللہ تو ہمیں بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کے وجہ سے اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کر ان اللہ یأمر بالعدل والحسان و ایتائی دلقرب و ینہانی الفحشائی والمنکر یعیدکم لعلکم تذکرون اللہ ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون